موسیقی ہم سب کی طرف سے آپ سب کی شدمت میں سلام پہنچے اس محفل میں کوئی بات تہہ نہیں ہوتی یا میں سوچ کے نہیں آتا کہ کیا بات آج کریں گے بیچ میں گفتگو کے دوران ہی کچھ نہ کچھ نکلاتا ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے لیکن آج پہلی مطبع مجھ سے فرمایش کی گئی ہے کہ آپ اپنے بابا کے بارے میں کچھ بات ضرور کریں پہلے پہلے اپتدا میں تو کی پھر اس کے بعد کچھ اور موضوعات رہے پھر کہیں ان موضوعات سے بھی فسل کر آگے نکل گئے تو آج یہ فرمایش جو ہے اور مجھے بھی دل سے پسند آئی ہے اور آپ سب نوجوان ہیں اور یہ بات میں کئی بتا چکا ہوں کہ بابے کون ہوتے ہیں یہ کیوں ہماری زندگیوں میں آگئے اور ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اور ملتان میں بابے کیوں زیادہ ہوتے ہیں اور شہروں میں کیوں کم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کیونکہ یہ فرمایش کی گئی ہے تو میں یہ ارس کروں کہ ہمارا ایک دیرہ تھا جہاں میں یونیورسٹری کی تعلیم ختم کر چکنے کے بعد ولایت میں رہنے کے بعد ولایت کی یونیورسٹری میں پرانے کے بعد جب لوٹ کے یہاں آیا تو سن چون میں میں اس دیرے پہ گیا اور ان کا نام تھا حضرت سائیم فضل چاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم تو نور والوں کا دیرہ اسے کہتے تھے چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اس کی اور اندر کچھ بھیڑ بکریاں ایک بھینس بھی ہوتی تھی صفائی کا انتظام ایسا اچھا نہیں تھا کیونکہ جب آدمی صفائی کی طرف توجہ دینے لگتا ہے تو باہر کی صفائی کی طرف توجہ دیتا ہے اندر کی صفائی کی طرف کم ہو جاتا ہے خیر یہ میرے لئے ساری نئی باتیں تھیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ کس نویت کا اور کس قسم کا ہوگا یہیں لاہور شہر میں تھا تو ایک روز ہمارے بابا جی کو یہ بڑا شوق تھا وہ بیچارے تعلیم گیافتہ نہیں تھے لکھنا پڑنا بالکل نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے کہیں سے ایک لفظ انگریزی کا نوٹ سیکھا نوٹ ہی جب کوئی بات بہت خیال انگیز ہوتی تھی نہائی تھوٹ پر ورکنگ تو وہ انگلی اٹھا کے کیسے تھے نوٹ اور ہم سب چونک کے متوجہ ہو جاتے تھے کہ ویڈن انورٹیز کومنس اب کوئی بات ہوگی اور ہم اسے سنبھال کے رکھیں اور یہ آئندہ زندگی میں کام آئے گی اسی طرح ان کے ازگر جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے خطاب دے رکھے تھے موڈن قسم کے مثلا ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہاں پر ڈاکٹر اچھو فادلی صاحب تو دوسرے جو ان کی خط قدابت کا کام کرتے تھے وہاں ڈاک آتی جی اس کا جواب دیتے تھے ان کو وہ سیکرٹی صاحب کہتے تھے تو جو حضاب قداب پیسے ویسے لوگ دے جاتے تھے کھانے دانے کا تو ان کو وہ فنانس سیکرٹی کہتے تھے تو یہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے رد پر مل گئے تو ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت توجہ طلب باتیں ہوتی ہیں تو کیوں نہ یہاں سے ایک رسالہ نکالا جائے اور وہ چھاپا جائے اور چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے بڑی اچھی بات تھی ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم نے بیٹھ کے وہ رسالے کا پورے ایک دمی چار کی اس کا فارمیر سوچا ڈاکٹر شفادی صاحب اس کے ایڈیٹر کرا دیئے مخیقتی صاحب جو تھے ظاہر ہے وہ تو اس کے ایڈمن آفیسر منصر میں اعلیٰ وہ ہی تھے میں نے کہا تھا میں بھی کچھ لکھوں گا یہ سارا تیار کیا تھا تو ہم یہ ساری سکین بنا کر ان کی خدمت میں لے گئے ہم نے کہا جی کہ ہم ایک رسالہ نکالنے چاہتے ہیں تو نے کہا کہ پہلے بھی ایک نکلا تھا یہاں تھوڑی دیل کے نکلا وہ بند ہو گیا تھا تو کہنے لگے آپ رسالہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شفاف نے کہا اس لیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور یونٹی پیدا کرنے چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ملیں گے اور ان کو یہ میسیج جو ہے یہ دور دور تک پہنچتا رہے گا اور استفادہ ہوگا تو آپ نے کہا کہ آپ اور ہماری بڑی عرضو ہے کہ مسلمان ایک ہوں ان میں یونٹی ہو ان میں اتحاد ہو ان میں یک جہتی ہو تو آپ نے کہا نوٹ جماعت عملا ایک دوسرے کے کام آنے سے بنتی ہے صرف کول کے اندر رہنے سے فرض اور حق پورا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے اس چیز کا تعلق کول سے ہے اور عمل اس سے مختلف چیز ہے اگر آپ جماعت بنانی چاہتے ہیں اور آپ بھی اکثر سوچا کرتے ہیں اور گھر میں بات بھی ہوتی ہے تو کول سے گفتگو سے کبھی نہیں ہوگی دیکھئے ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہماری نماز پڑھنے کا طریق ایک ہے ہمارے قیامت کے اوپر اعتماد ایک جیسا ہے لیکن اس کے باوث یک جیتی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی یہ سوچنے کی باتی تو ایسی باتیں بابوں کے ہاں سے ملتی ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں سہو گے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانو گے کس کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس نیز گفتگو کر دینے سے کام نہیں بنے گا تو کہتے تھے نوٹ جماعت عملا ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے وجود میں آتی ہے خالی کول کے ساتھ جماعت کی جک جیتی کا حق ادا نہیں ہوتا تو آپ عمل میں داخل ہوں گے تو پھر یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ہم اب بھی یہ سوچتے کہ اگر ہم ایک کتاب رسالہ اخبار نکال دیں اگر ہم ایک لیکچر دے دیں اگر پروفیسر جا کر سٹیج پہ کھڑا ہوکے ایک بات بتا دیں اور وہ سٹوڈنٹ کے ذہنوں میں اتر جائے تو ان کے اندر جاکیتی ایسا ہوتا نہیں کبھی نہیں ہوا دنیا کے خطے پہ ایسا نہیں ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کول کی اہمیت نہیں ہے کہیں جانے والی بات کی اہمیت نہیں ہے یقینا ہے لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ نوٹ کول ایک سواری ہے جو آنپ کو عمل کے کنارے پر لے جاتی ہے خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم کول کی سواری کو اختیار کرتے ہیں اس کشتی میں بیٹھتے ہیں چپنی چلاتے ہیں عمل کے کنارے پر پہنچتے ہیں لیکن اس کشتی کو چھوڑتے نہیں اسی کے اندر رہتے ہیں وہ وہیں چکر کارتی رہتی ہے عمل کا کنارہ سامنے رہتا ہے اور ہم اس کی در جانے ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ آپ نوجوانے میرے ساتھ ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف communication سے صرف dialogue سے صرف گفتگو سے بات بن جائے گی کبھی نہیں بنتی بن سکتی نہیں کیونکہ انسان کا وجود اس کی psyche اس کا ہونا اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری بات سنے اور میرے دکھ درد میں شریک ہو یہ جو آپ نے اکثر دیکھا اور آج کا کہ خود گشیاں ہو رہی ہیں لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں تو عام طور پر ایک اچھا جنللس یہی کہتا ہے کہ چونکہ ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں بھوک ننگ بہت ہے اس وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے میں نہیں کے نیچے بلکل خد کے سیدھا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اس وقت آپ کے پاکستان کا نوجوان خاص طور پر ایک عام آزمی اس کندے کی تلاش میں ہے جس پر وہ اپنا سر رکھ کر اپنا دکھ بیان کر سکے اور کوئی کندہ دینے کے لیے تیار نہیں کسی کے پاس یہ وقت نہیں اگلے زمانے میں ہمارے وقتوں میں یا ہمارے باپ دادا کے زمانے میں دکھ سک کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے ان کے پاس اکنومکس کے اتنے مسائل اور اتنی پرابلمز نہیں ہوتی بلائت والوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ وہ دکھ سننے کے لیے فیس لیتے ہیں یہ سیکاٹریس جو ہوتے ہیں سائیکو تھرپس جو ہوتے ہیں یہ آپ سے تین سو ڈالر فی گھنٹہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پرسوں پھر آ جانا تم اپنے دکھ بیان کرو مجھے پیسے دے دو ہماری یہاں بھی آپ ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں اگر آپ لاہور کی نہر کے کنارے کنارے جائیں تو دو تین بورڈ آپ کو نظر آئیں گے مارے نفسیات کے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے تو دو سو روپے گھنٹہ مجھے دے دیں دکھ اپنا بیان کر کے چلے جائیں تو وہ بھی ایک تیرپی ہے لیکن یہ پہلے دمانے میں ہمارے ہم مفتر عام ہوتی تھی اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے یہ کسی وجہ سے اس میں پھنس گئے تو نہیں ہو سکتا تو جب تک عمل کے اندر آدمی داخل نہیں ہوگا دوسرے آدمی کچھ یکین میں آئے گا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے میرا کچھ بھائی بند ہے اگر آپ اس کو تقریر کر کے چلے جائیں گے تو اس کی انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے گا اور خطرہ یہ ہے کہ وہ ساری انفرمیشن سمیٹھ کے ایک اگلے آدمی سے وہ بات کرنے لگ جائے گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی آپ نے ہمارے ٹیلی ویشن کے پرگام دیکھیں بچوں کے جو بڑے کھٹا 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 دینی باتیں سوالوں کے جواب بڑی تیزی سے دیے جاتے ہیں وہ انفرمیشن ہوتی ہے اس کا ذات کے ساتھ یا اپنے وجود کے ساتھ یا اپنے سائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو آپ نے ہمیں منع کیا کہ آپ دیکھئے ایسے نہ کریں مسالہ میں چنائیں تو چھوڑیں اس کام کو کسی کے کام آ سکتے ہیں تو چھوٹا سا وہ کام کرنا تو میں نے کہا جی اب کام میں تو اتنا پڑا لکھا آدمی جب میں بہت نوجوان تھا سوٹ پہنتا تھا تری پیس اور سونے کی پن لگاتا ستائی میں میں نے کہا جی میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں میں تو محضرت آدمی اور پروفیسر آدمی کہنے لگے نہیں آپ جکین کام آ سکتے ہیں تو میں نے کہا جی کیا کہنے لگے ہی ہاں اممہ جیو ہے رہتی ہے وہ کسابوں کی کچھ دکانیں تھی تو وہاں پر وہ مائی تھی دائی کا کام کرتی تھی تو اس کی بیٹی کی شادی ہے تو کہنے لگے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کا جو منگیتر ہے اممہ نے جو لڑکا چنا ہے وہ سگنیلر ہے بس نہیں بابا جنی لفظ کہاں سے سگنیلر وہ ہوتا ہے جو مورسکی کے اوپر گرد 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 تار بابو اور کہنے لگے کہ وہ سگنیلر ہے میکمہ ڈاک بنگلے میں ڈاک بنگلہ نیر کا بنگلہ انگریز کے زمانے میں خواتین و حضرات یہاں ریل، تار، ڈاک کا انتظام بہت غضب کا تھا جب یہ نہریں کھو دیں ہیں تو انہوں نے بڑے آلہ درجے کے ان کے کنارے بنگلے بنوائے ہیوڈ ٹریز والے بنگلے ان میں فلمیں بھی بڑی چھوٹ ہوتی نہیں آلہ درجے کے اس کے اندر بلڈنگیں ہوتی تھی اب وہاں پر ایک آفیس بھی ہوتا ہے جہاں پر سگنیلر کنیکٹر تھا دوسرے کنارے نہر کے کہ اگر خدا نہ خواستہ نہر میں کوئی خرابی ہو پانی روک نہ دے تو وہ کھٹا کٹ رہے تھے تو سگنیلر کو وہ کچھ بہت بڑی چیز سمجھتے تھے ساٹھ روپے ہے تنخواہ والا سگنیلر تو وہ لڑکا بھی پسند کر لیا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے وہ سگنیلر کا اببا بوڑا جھکی جو ہے وہ آرہا ہے تحقیق کو تفتیش کرنے کے لیے کہ لڑکی کتنا کام کرتی ہے دن کو چار پائیاں اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھتی ہے کہ نہیں پھر شام کو بسترے بچھاتی ہے گھڑا پانی کا مارکے لاتی ہے تو وہ یہاں رہے گا کچھ دن تو وہ جو روٹی کھاتا ہے وہ گندم اور مکعی کا آتا ملا کے کھاتا ہے تو تمہاری دیوٹی یہ ہے کہ تم دس سر پکا مکعی کا آتا اپنی موٹر میں رکھ کر عمد جیو کے پاس پہنچاؤ میں نے کہا جی مجھے کوئی اچھا سا کام دین لکھنے کا یہ کیا تو چونے مجھے کہل گئے وہ اس لیے دینا ہے کہ ہم نے اس بابے کی عزت افضائی کرنی ہے اور ہماری بیٹی کی شادی ہے اور جب تک ہم اس کو سلام نہیں کریں گے وہ جھکی آدمی تھی تو میں نے کہا جی میں دیا تو میں گیا میں اس سے ملا بھی بابے سے میں نے کہا کہ خبردار اس کی بہت عزت کرنی ہے اور اس کو سلام کرنی ہے جب میں لوٹ کے آیا اگلے دن تو کہنے لگے کہ وہ ہکہ پیتا ہے تو میں نے کیکر کی چھال جو ہے کیکر کی چھال جو کیکر کے سکڑے کہتے ہیں اس کا کوئلہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ جو پرانے بابے ہکہ تباکو پیرے والے ہیں اس میں اتحاق درتے ہیں تو یہ سکڑے جو ہیں میں نے کہا جی دفع ضرور پیسہ چباس آدمی ہے اس کی اکل گل یہ نہیں کہنا وہ اللہ کی مخلوق ہے موسیقی